کوئی طور پر تجلی الہی کی زیارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چہرے مبارک پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے پر نکاب کے باوجود جو بھی آپ کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو جاتی آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا نکاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا سطر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے حکم ہوا اپنے اس کمبل کا نکاب بنا لو جو کوئی طور پر آپ کے جسم پر تھا جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ اگر کوئی کاف بھی آپ کے چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثلے کو کوئی طور پھٹ جائے گا الگرس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نکاب کے کھلائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے منع فرما دیا آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سفورہ علیہ السلام اور آپ کے حسن نبوت پر عاشق تھی نکاب جو نظروں کے درمیان ہائل ہو گیا تھا وہ ان سے بے چین ہو گئی جب سبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو آپ علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شوق اور بے تابع سے پہلے ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور کو دیکھا اس سے ان کی اس آنکھ کی بنائی سے سلب ہو گئی اس کے بعد ان کو سبر نہ آیا دل اور آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی نظار تجلیات تور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی وہ بھی بے نور ہو گئی عاشقہ صادقہ حضرت سفورہ سے ایک عورت نے پوچھا کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و گم ہوا ہے آپ نے فرمایا مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی سو ہزار آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرے تابع کے دیکھنے میں قربان کر دیتی حضرت سفورہ نے فرمایا میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے ہلکے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے حق طالع کو حضرت سفورہ کی یہ سچی چاہت اور تڑپ یہ کلام یہ عشق کا مقام یہ دل اور آنکھوں کی طلب پسند آگئے خزانہ عیب سے پھر ان کی آنکھوں کو ایسی بنائی کا نور اور تحمل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے تابان کو دیکھا کرتے تھیں کیجا ہے ہ�ی دیمی ذو قسمت ہم موسیقی